آر سی بی اور ممبئی کا محی دیکھو نا ایک محی دیکھو نا ایک محی دیکھا میں نے بھی وہ الیمینیٹر وہاں پہ اتنا کراؤڑ تھا اتنا کراؤڑ تھا بھی یہ عورتوں کا ای پیل تھا ملب لڑکیوں کا ای پیل ابھی جب ان کا اصل ای پیل شروع ہونا ہے تو جتنا کراؤڑ ہمارے پورے پی ایسل میں کٹھا آتا ہے نا ان کا اتنے ایک میچ میں ہوگا ہمیں روحی شرما کی طرح کا کیپٹن چاہیے نا جو کہ ہٹنگ بھی کر ایگریشن بھی ہو روحی شرما کے لیے ہمارے پاس روحی شرما ہونا بھی چاہیے جو کہ نہیں ہے پی ایسل کی جو ٹیم ہے وہ دیکھو وہ تین کروڑ چار کروڑ پر میں بن جاتی ہے ان کی جو ٹیم ہے وہ پاکستانی پینٹالیس چیاریس کروڑ پر میں بنی ہے تو اب اندازہ لگائیں کہ کتنا بجٹ ہے ان کے پاس کب کمپیٹ کریں گے ہم انڈیا پر انڈیا کو مجھے نہیں لگتا ہم کمپیر کر انڈیا کے ساتھ اپنے مواز نہ کر سکے اپنے ای بیل کے ساتھ بھی نہیں بلکل بھی نہیں سوچنا بھی مانا ہے یقین مانو میں بھی گیا تھا پی ایسل کا ایمیش دیکھنے برزلمی کا تو وہ دیکھا وہاں پہ چیرز بھی ٹوٹی ہوئی ہیں اورنا چیر پہ وہ گاندھ لگا ہوا کوئی صفائی نہیں ہے یہ ہمارا وہی ملک ہے وہی سٹیڈیز جہاں پہ ہم چیمپیون ٹروفی کروڑنے لگے ہیں کریں گے وومن آئی پی ایل کا پاکستان کے پی ایسل کے ساتھ کونسی لگ زیادر سے چنس پر نظر آئیے آپ کو انڈیا کے اندر وومن کا ایلیمنٹری چاہ رہا تھا آر سی بی کا اور مومن انڈینز کا وہاں بھی آپ کو بتا کتنا کراؤڈ آیا تھا چھبیس ہزار چھبیس ہزار وومن کے آئی پی ایل پہ کراؤڈ آیا تھا اور ہمارے یہاں میں ملتان اور پشاور کے میں میں میرے گیال سے پورا پانچ ہزار کراؤڈ بھی نہیں رہا یار اتنی زلالت یار سٹیڈیم خالی وسیع مکرم تاپ گیا یار آئی پی ایل کا مقابلہ ہی نہیں ہے پی ایسل سے وہ بہت اوپر ہے آئی پی ایل بہت اوپر ہے کس لحاظ اوپر ہے ہر لحاظ اوپر ہے ٹیلنٹ بھی اوپر ہے بجٹ میں بھی اوپر ہے کوئی مقابلہ نہیں پاکستان چھوٹ ورک آن انفرسٹرکچر کیونکہ پاکستان کے جس طرح کی سٹیڈیم ان کی حالت بہت خست ہے ٹھیک ہے اگر ہم کدافی سٹیڈیم دیکھیں وہ آئی گیس انٹرنیشنل لیول پہ ہم لوگ کمپیر کر سکتے ہیں اور اسی طرح ہم لوگ لاؤر کا کراوڈ بھی دے سکتے ہیں کہ ہر ہر میچ میں آل موچ فول ہوتا ہے کراوڈ فول ہوتا ہے اسی طرح کراچی کے سٹیڈیم میں اگر آپ دیکھیں تو ایون لائٹس بھی نہیں اچھی آپ اگر ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کو سارا کچھ ڈلڑل نظر آئے گا تو پاکستان چھڈ بھر کوئن انفرسٹرکچر سب سے پہلے ڈلڑل کا ہمارا سٹیڈیم ہے جو کرسیہ رکھتے ہیں وہ پڑی ہوتی ہے بلکل بلکل مطلب آپ دیکھیں جو بیسک فیسلیٹیز ہیں آپ لوگوں کو ایک سٹیڈیم ہے ایک مچ دیکھنے آتے ہیں انٹرٹیمنٹ ہے وہ اپنے ان کے لیجر ہے وہاں پر آتے ہیں انجوائے کرنے آتے ہیں لیکن اگر آپ وہاں پہ یہ گسیٹ ہوتی رہے گی عوام کو آپ پریشان کرتے رہیں گے تو بندہ کون سکون سے ماں مچ دیکھنے آگے تو فیسلیٹیزوں کو امپروف کرنا چاہیے جو ان کا سیکیورٹی سٹاف ہے وہ بہت 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 بیئر ہے وہاں پر جنوئن ہو اور وہ آپ کو آپ کو انجوائے نہیں کر باتے اوپر سے ٹھیک ہے مان لیا ہے سب چیزیں ہماری تھوڑی سی سمکوڈنے میں ہی عوام تھوڑی سی زیادہ انجویٹک ہے اور ہمیں تھوڑا سا ڈسٹنس سائی ہوتا ہے گراونٹ سے بٹ میرا خیال ہے کہ اگر تھوڑا سا ہم کلیئرز کے قریب آسکے باونٹی لائن سی وہ دیستنس کام ہو سکے تو تھوڑا سا آپ زیادہ گیم کو آپ بھی فیل کر سکو گے لائیک پرس سیزن میں آیا تھا پیپسی کیچک روڈ ٹھیک ہے انڈیا میں تو یہ ہوتا ہے یا بگ بیش میں بھی ہوتا ہے لیکن اگر پاکستان میں آپ سٹیڈیوم دیکھیں بال پہنچتی نہیں ہے تو کیا چکر روڈ کیا ہی ہون ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا می بھی سکیورٹی ایشو لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے دیکھیں ہم نے بومن ایپیل سے کمبریجن کر دیا کیا پی ایسا کا ایپیل سے کمبریجن بنتا ہے میرا نیشہال ہم ہم ابھی مطلب آن ایکسپ کرنا چاہیے جو ہے لیکن ہمارا بھی وہاں پر والا لیبل نہیں ہے ہم ان کو اس طرح کمبیٹ نہیں کر سکتے بے شک ان کا فیمیل ایپیل ہے بڑا اس کو بھی ہم کمیٹ نہیں کر سکتے اگر دیکھا جائے توپ ٹین لیگز میں ایپیل آل موچ کوئی فیف یا سیکس نمبر پر آتی ہے اور پی ایسا اور جن لیکی آپ بات کر رہے ہیں شاید ان کے در فوٹبول کی لیکز بھی آتی ہیں چیمپیانز لیگ آتی ہے اس میں این ایفل آتی ہے یو ایس کی اس میں ان بی آتی ہے یو ایس کی اور اس میں انڈیا کیونکہ سپانسرشپ بہت زیادہ سارا پیسہ انڈیا اس ٹائم پر کرکٹ اگر کوئی چلا رہے تو وہ بی سی سی آئی ہے ٹھیک ہے ہمیں یہ بات بیک تری بیک تری والا سین ہے جی تو ہم بھی بیک تری میں شامل ہو جاتے ہیں یار یہ آپ امید کر سکتے ہیں یہ خواہش آپ کی اچھی لگ رہی ہے لیکن یہ ایمپلیمنٹ نہیں ہو سکتا ہے تنہی سانی دیکھو ایک بات نو جن کو پاکستان انڈیا کا میچ ہونے والا ہے کیا نظر آ رہا ہے آپ محمد دیکھیں ابھی تو انہوں نے کہا کبھی تیم میں پولٹیکل چینجز آ رہے ہیں پولٹیکس کی وجہ سے ٹیم میں چینجز آ رہے ہیں یہ بہت ویئر چیز ہے تو اس کی وجہ سے آپ اپنے اپنے جو پلیئرز ہیں اس پر اس طرح اب ہم تو ٹرسٹ کرتے ہیں بہت یہ کہ اگر بورڈ ہی نہیں ٹھیک اور ایڈمیسٹریشن نہیں ٹھیک تو پلیئرز کی بچاری وہ گیارالا کھیل رہے ہیں وہ پیر ایزر ٹیم نہیں کھیل رہے ہیں وہ بابر آزم کے ساتھ بھی ساری منوپلی کرتے ہوں پولٹیکس کرتے ہیں دیکھیں اگر پاکستان انڈیا کے میش کی بات کریں تو میرے لیے تو ففٹی ففٹی کیونکہ ایسی ریپورٹس آ رہی ہیں کہ کولی کو ٹی ٹونٹی سکار میں شامل ہی نہیں کر رہے ٹھیک ہے اور اسی طرح دیکھیں تو پاکستان کا آئیت ہے کہ کیپٹن بلکل بھی صحیح نہیں ہے یا تو بابر آزم کو دوبارہ رکھتے ہیں یا تو محمد رضوان کو چینج کریں ٹھیک ہے اور جیسے بابر آزم کی کیپٹن سی میں ٹیم ایک یونٹ تھی ابھی وہ ٹیم ایک یونٹ نظر نہیں آرہا آلتو انڈویجولی پلیئرز کی فارم ہے لیکن ہم لوگ ایسے ورلڈ کپ لیول پر کمپیٹ نہیں کرتے ہیں یار وہ دیکھو نا ان کا بجٹ بہت زیادہ ہے اب آپ دیکھو نا پاکستان کی آئی پی ایس ایل کی جو ٹیم ہے وہ دیکھو وہ تین کروڑ چار کروڑ پر میں بن جاتی ہے ان کی جو ٹیم ہے وہ پاکستانی پنتالیس چالیس کروڑ پر میں بنی ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا بجٹ ہے ان کے پاس اور وہ ان کے ایڈز سپانسر ب� وہ بڑا سپورٹ کرتے ہیں اور وہ اتنا پنجابی میں کہتے ہیں نا وہ رجاہ دیتے ہیں اپنے پلیئرز کو تو وہ خوش رہتی ہیں تو باس یہ والی بات یہ والی بات ہے سید دیکھیں ہمارے تو سٹیڈیم بھی اس نے لائک اتنے بڑے نہیں ہیں پینتی سے چالیسزار کی کپیسٹری ہم وہ بھی نہیں فل کر بارتے ہیں وہ لاکھ لاکھے سٹیڈیم فل کر لیتے ہیں یقین مانو میں بھی گیا تھا پی ایس ایل کا ایمیچ دیکھنے برزلمی کا تو وہ دیکھا وہاں پہ چیرز بھی ٹوٹی ہوئی ہیں اور نہ چیر پہ وہ گاندھ لگا ہوئے کوئی صفائی نہیں ہے یہ ہمارا وہی ملک ہے وہی سٹیڈیز میں جہاں پہ ہم چیمپنین ٹروفی کروانے لگے ہیں چیمپنین ٹروفی میں تو کہتا ہوں یہ پوری ملک پہ پوری دنیا میں مزاگ نہ بنجے ہمیں روحی شرما کی طرح کا کپٹن چاہیے نا جو کہ ہٹنگ بھی کرے اگریشن بھی ہو ہمارے پاس کپٹن نا بابر ہے نا شہین ہے رزوان میں تھوڑے بہت چیزیں روحی شرما کے لیے ہمارے پاس روحی شرما ہونا بھی چاہیے جو کہ نہیں ہے ہماری جتنی بھی ریسورسز ہمیں اس کے حساب سے دیکھنا ہے اس ٹائم پہ اگر بابر میرے لیے تو بابر آدم بیسٹ کیپٹن تھا لیکن اس نے کیپٹن سی چھوڑ دیا ہے تو اس کے لیے ابھی بیسٹ آپشن رزوانی ہے دیو ٹو پی ایسل کیپٹن سی دیکھیں پرسانیٹی وائز بھی دوتا ہے کولی کا ایک ڈیفرنٹ پرسانیٹی ہے وہ روحی شرما کی نہیں ہے جو روحی شرما کی ہے وہ کولی کی نہیں ہے اسی طرح جو بابر کی ہے وہ ان دونوں کی نہیں ہے تو پرسانیٹی وائز بھی چھوڑنا چاہیے اس کی اپنی بھی ایک پرسانیٹی ہے جو وہ گیم کے اندر انریش کرتا ہے باقی پلیئرز کے ساتھ بھی ان سب کو بکل اپ کرتا ہے باٹ وہ یہی ہے کہ آپ ہر چیز سے ایک بندے سے آپ سب نہیں مانگ سکتے آپ یہ نہیں مانگ سکتے بابر آزم رکی پونٹنگ بھی بنے بابر آزم وہ ویرات کولی بھی بنے وہ روحی شرما بھی بنے تو بابر آزم بابر آزم ہے مدب ایسے نہیں کر تو بابر آزم یہ ویرات کولی کون آپ کا فیوریڈ ہے کون بڑا بیٹس میں لگتا ہے دیکھیں اگر آپ اپنے ہم اگر ایسے پاکستانی تو آپ پاکستانی بیٹسمن کو بیک اپ کریں گے جو بابر آزم امنس ٹالنٹ ہے اس کے اندر لیکن آپ دیکھیں کہ گیم کے اندر کتنا پرانا ہے کولی اور کولی کی جو کوالیٹی اور کولی کا جو سکل سیٹ ہے وہ بابر آزم جنمن آپ اس سے بھی پوچھیں گے وہ بھی یہی کہے گا کہ اس کی محنت اور اس کی محنت میں فرک ہے ٹائم بھی تو کتنا ڈیفرنٹلی لگایا ان لوگ انہوں نے دیکھیں ابھی کے لیے تو آبیسلی ڈکینگ آف کرکٹ کولی لیکن بابر آزم is on the right path اس کو ہماری عوام کی سپورٹ کی ضرورتہ آئی گیس ہم لوگ اس کو ایسے نہیں کر سکتے جیسے ہم نے ریاکٹ کیا اس کو ورلڈ کپ میں لائک ہم لوگ ایک بندے کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں اور می بھی آئی گیس شاہین کے اوپر بھی ایسے ہی ہوگا جو کہ آلریڈی ہو چک ہے اگر پی سی بھی نے ایک ڈیس سیج ہے وہ ون فورٹی پہ بول کر رہا ہے شہین سے بول ہو نہیں رہا ہے ابھی جانگ ہے وہ پیس ضروری نہیں ہے ابھی آپ اس کا منٹل کنڈیشن آپ کو بھی نہیں پتا کیا چاہ رہی ہے محمد آسف دنیا کا سب سے بڑا بولر تھا اور اس کی ون سرٹی سے اوپر پیس نہیں جاتی تھی سیم گلین میں کرا تھا ٹھیک ہے اس کی بھی ون سرٹی سے اوپر پیس نہیں جاتی تھی پیس اس نوٹ امپورٹنٹ لیکن کیوں کہ اس کی پہلے تھی پیس ون فورٹی فائی آئی تنگ ہی شوڈ ورکا بیٹس منٹ کن کونٹی انڈیا کے پاس ہے پاکستان کے پاس دونوں کے پاس ہیں انڈیا میں بہت زیادہ ٹیلنٹ نکلتا ہے ہر سال لیکن میرے خیال سے پیسل کیکویں ہمارے یہاں پہ ٹیبال زیادہ کریٹ کھیلی جاتی ہے تو اس لیے پیسل کیا ہماری بولنگ لین تو اسے کب میں ایک سپود ہوئی تھی نا دنوی شرما نے جب ہمارے چکے شہین شاہ پریدی کو اس کے بعد ورلڈ کب میں جو جو ورادکولی نے حرصور کے ساتھ کر دی ہے لیکن دیکھیں آپ وہ پ ہمیں اور کپتانی اچھی بھی نہیں ہوئی تھی آپ نے وہ بھی دیکھا ہوگا بلکل اس لیے کیا نظر آرہا ہے نو جن کو پاکستان انڈیا فیس ٹو پیس ہونے والے ہیں کونسی ٹیم چیتے کی انڈیا ہے پاکستان ڈیوٹرل ہوگے بتانے یہی نہیں کہنا کہ ہم پاکستان نہیں ہے ایزا سپورٹسمن بتائیں اگر ابھی ٹیم ویس دیکھا جائے اور مورال ویس دیکھا جائے تو آبیسلی انڈیا کے زیادہ چانسز ہیں کیونکہ اور ہمارے پر پریشر بھی زیادہ ہوگا بھائی کو اگر پتہ نہ ہو تو ہم ویلڈ کپ میں جیتے ہیں لاغ ٹی ٹی ٹونٹی ویلڈ کپ تو ٹی ٹونٹی ویلڈ کپ ہی آرہا ہے نا بڑا ویلڈ کپ تو ابھی قتم ہوا ہے پاکستان اس دفعہ سٹرونگ ہے انڈیا پر پریشر ہوگا پاکستان پر کوئی پریشر نہیں ہمیشہ پاکستان بھی پریشر ہوتا ہے ہم ہی بھچتے ہیں بابا رضوان شاہینو فریدی نسیم شاہ کوئی مقابلہ نہیں ہے کب کمپیٹ کریں گے ہم انڈیا انڈیا کو مجھے نہیں لگتا ہم کمپیر کر انڈیا کے ساتھ اپنے مواز نہ کر سکیں سوچنا بھی منا ہے سوچنا بھی منا ہے آپ لوگ لاہور کے علاوہ آپ کو جب پتا ہے کہ کراوڑی کہیں سے نہیں ملنا نا کراچی نا ملتان نا پشاور جہاں پہ بھی میچیز ہو رہے ہیں تو آپ میچیز کیوں شفٹ کر رہے ہو خالی سٹیڈیوم یقین ہم انہوں دیکھ کے زلالت آری تھی ہمیں اور دوسری طرح اگر آپ آر سی بی اور ممبری کا مہد دیکھو نا ایک مہد دیکھو نا ایک مہد دیکھو نا بھی وہ آئی پیل ابھی جب ان کا اصل آئی پیل شروع ہونا ہے تو جتنا کراوڈ ہمارے پورے پی اصل میں کٹھا آتا ہے نا ان کا اتنے ایک میچ میں ہوگا بمراہ شاہین ایک جوز گھر بمراہ آپ مجھے لگتا ہے شاہین وراد یا بابا 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 ہے اچھا کرپنگ کن کے پاس ہے روحی شرما یا پھر شاہین یار روحی شرما شاہین روحی شرما اتنا ایکسپیرنس شاہین تو ابھی آیا ہے مطلب روحی شرما پہنچ سپیل جیتے ہیں اور کیا ہو گیا روحی شرما ہاں کمپیر ہے اس ٹائم پر آئی گئے سکت دیکھے جائیں آئی گئے پیٹ کمینز اب تو کیپٹنسی اسے آئی گئے س چھوڑ دی ہے پیٹ کمینز ہیں تو اس ٹائم پر روحی شرما بیسٹ کیپٹن ہے کرکٹ ورل میں آئی گئیس